با حضرات جامعہ میں ہوتے ہیں وہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لئے جن علماء اکرام کو میرے پاس بھیجواتے ہیں ان سے کہا کرتا ہوں کسی اللہ والے کی صحبت میں تربیہ کرانے کی ضرورت ہے تربیت کے بغیر نہ عوام نہ علماء اکرام روحانی امراض سے مفہور رہ ساتے ہیں روحانی امراض ہی علماء اکرام کے سارے جھگڑوں کا سبب ہے امراض روحانی سے شفاہ نہ ہوئی تو عوام کی طرح علماء کی قبریں بھی جہنم کا گڑا ہوں گی عالم قبر کے حالات ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے اس کے لئے باطن کی آنکھوں کی ضرورت ہے باطن کی آنکھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَوْسَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِسُدُو پس تحقیق بات یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینے میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ باقی دعوت اللہ توفیق نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی اللہ قبر و راخت اللہ اچھی کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک رستے پہ ہدایت پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں